موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین گرامی میں آپ کا محضبان فارو قمری پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وہی ہمارا بہت ہی محبوب انوان اور سلکتا ہوا موضوع آتنک وات کا ورود جس کے کئی اپیسوڈ کئی نششتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں اور اس مجلس اور اس محفل میں جس میں آپ بہت ہی اتمنان کے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے معزز مہمان فضلت الشیخ عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ جو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ رزاکم اللہ خیرہ ناظرین ہم شیخ محترم سے مختلف سوالات کر رہے ہیں اور الحمدللہ شیخ محترم ہمارے سوالوں کا بہت ہی اتمنان وقت جواب دے رہے ہیں پچھلے اپیسوڈ میں پچھلی نشست میں ہم نے شیخ سے سوال کیا تھا بنیاد پرستی کے تعلق سے اب اگلا سوال شیخ سے ہم کرنے جا رہے ہیں شیخ یہ بتائیے کہ جب دہشتگردی کی بات آتی ہے تو جیسے میں نے ایک سوال کیا تھا بنیاد پرستی کے تعلق سے ایسی ایک لفظ اور آتا ہے انتہا پسندی انتہا پسندی کیا ہے اس سلسلے میں تو آپ رہنمائی کیجئے تاکہ ہمارے ناظرین کو سمجھ میں آئے کہ کیا ہے یہ انتہا پسندی بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہا پسندی کیا ہے انتہا پسندی کا سیدھا سادھا سا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ایک رائے جو اس کی رائے بنتی ہے اپنی اس رائے کو دوسروں کے سامنے بیان کرنے اور دوسروں سے منوانے اور دوسروں کے سامنے اس کو ثابت کرنے کے چکر میں اس حد تک چلا جائے جہاں جو ہے وہ کسی حد کا پابند نظر نہ آئے انتہا پسندی وہی ہے جس کو کسی بھی معاملے میں ایکسٹریم ہو جانا کہتے ہیں حد سے تجاوز کر جانا اور مسلمانوں کے نزدیک لفظ غلو کہلاتا ہے اسلامی شریعت میں اس کو غلو کہا گیا کہ کسی بھی چیز کو اس کے حد سے آگے بڑھا لے جانا انتہا پسندی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے مذہب پر عمل کرنے کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ اپنے علاوہ کسی دوسرے کو جینے کا حق نہیں آئے اب چونکہ جب یہ سوچ آتی ہے کسی آدمی کے اندر کہ میں ہوں میں ہی رہوں گا میرے علاوہ یہاں کوئی نہیں رہ سکتا کسی کو جینے کا حق نہیں کسی کو یہاں بات کرنے کا حق نہیں تو یہ انتہا پسندانہ سوچ کہلاتی ہے اور اکثر ایسے لوگ دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے در پائے ہوتے ہیں اور ایسے لوگ دہشتگردی کی زد میں آتے ہیں یعنی یہ لوگ دہشتگردی کی طرف بڑھتے ہیں جن کی سوچ انتہا پسندانہ ہو جاتی ہے پھر وہ لوگ دہشتگردی کی طرف جاتے ہیں اس لیے کہ انتہا پسندی کا مطلب یہ کہ وہ اپنی بات منوانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے وہ کسی کو بھی تو اس طرح سے یوں سمجھئے کہ آپ انتہا پسند دہشتگرد دونوں تقریبا مترادف لفظ ہیں یا ایک دوسرے کا یعنی انتہا پسندی کے نتیجے میں دہشتگردی ہوتی ہے یا دہشتگردی کی ایک وجہ انتہا پسندی بھی ہے اسی سے ملتا جلتا سوال ہے جو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان انتہا پسند ہے مسلمانوں کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ مسلمان انتہا پسند ہیں نہیں ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں انتہا پسندی کا معنی غلو ہے حد سے تجاوز کرنا ہے تو اسلام مسلمانوں کو انتہا پسندی کی کسی صورت اجازت نہیں دیتا حجت الودا کے موقع پر پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں مارنے کا حکم دیا اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی درجے کی کنکری اٹھائی بہت پتلی باریک بھی نہیں بہت پتھر بھی نہیں درمیانی سائز جس کو چنے کے دانے کے برابر ایسی کنکری اٹھائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بِمِثْ لِهَذَا فَرْمُ سے بچو کیوں اللہ کے نبی نے کہا کہ تم سے پہلے والی امتوں کو اسی غلو نے ہلاک کیا ہے اسی غلو نے تم سے پہلے والی امتوں کو ہلاک کیا تو اسلام میں انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں تو مسلمان انتہا پسند نہیں ہوتا مسلمان کو انتہا پسند یا اسلام کو انتہا پسندی کا نام دینا یہ سراسر غلط ہے جزاکم اللہ شیخ بارک اللہ حافظ اچھا ایک اور مسئلہ ہے شیخ جو ہمارے درمیان چلتا رہتا ہے جو ہمارے ناظرین بھی اس کو محسوس کرتے ہیں اور عام طرح پر لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں جو سزائیں دی گئی ہیں مختلف جو جرائم ہوتے ہیں تازیرات جو سزائیں دی جاتی ہیں کہتے ہیں کہ اسلام میں جو سزائیں ہیں اس کا تعلق دہشتگردی ہی سے تو ہے یہ دہشتگردی ہے جو سزائیں اسلام دیتا ہے تو اس لئے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں اسلامی حدود اور تازیرات کی جہان تک بات ہے یہ سوچ بہت غلط ہے کسی آدمی کی کہ جو بھی چیز مجھے نہ پسند لگیں یا میری سمجھ میں نہ آئیں میں اس کو انتہا پسندی کا نام دے دوں میں اسے دہشتگردی کہہ دوں بھئی دہشتگردی کی تعریف ہم نے کی ہے کہ کسی آدمی کو بے گناہ کو بلا وجہ پریشان کرنا چاہے جانی مالی ذہنی کسی بھی اعتبار سے پریشان کرنا یہ دہشتگردی بے گناہ کو پریشان کرنا یہ دہشتگردی ہے گنہگار کو سزا دینا یہ معاشرے کے ساتھ انصاف ہے حدود اور تاظرات کی آپ جو بھی تقسیم بتائیں چاہے آپ قصاص میں قتل کی بات کریں یا زنا پر کوڑے لگانے کی یا رجم کرنے کی بات کریں یا پھر شراب نوشی پر حد کی بات کریں جو بھی آپ سزا اسلامی سزا کی بات کریں چوہی کرنے والے کے ہاتھ کاتنے کی بات کریں یہ دہشتگردی کیسے ہو سکتی ہے یہ کسی معصوم کا معاملہ نہیں ہے یہ جو ہے ایک گنہگار انسان کو اس کے گناہ کے مطابق سزا دی جا رہی ہے اور اس سزا کا مقصد بھی بظاہر آپ کو نظر آئے گا کہ یہ شروعات میں ایک قسم کی بڑی سزا ہے ان کے جرم سے بڑی سزا نظر آتی ہے لیکن ایسا نہیں یہ اسلام کا اس جرم کے تعلق سے نظریہ ہے کہ جرم اسلام کی نظر میں اتنا بڑا ہے ٹھیک ہے شیخ جزاک اللہ خیر بہت بہت شکریہ آپ کا اسی کے ساتھ ایک اور ہم سوال کر رہے ہیں اور ہم بہت اقتطام کے قریب پہنچ رہے ہیں شیخ شیخ سوال یہ ہے کہ فرقہ وارانہ فسادات کیا یہ دہشتگردی ہیں دیکھیں آپ نے جو سوال کیا ہے کہ فرقہ وارانہ فسادات دہشتگردی ہیں کیا دیکھیں کہا کرتے ہیں کہ کچن میں جب برتن ساتھ میں ہوتے ہیں تو برتن برتن سے ٹکراتا ہے تو آواز ضرور پیدا ہوتی ہے یہاں اس ملک کے اندر ایک سے زیادہ مذہب کے نام لیوہ اسی طرح ایک سے زیادہ کلچر کے حاملین لوگ موجود ہیں تو یہاں کبھی کبار کسی مسئلے کا آپس میں ٹکرا جانا لوگوں کا یا آپس میں اختلاف کا ہو جانا یہ توقع ہے اور ایسا کوئی اتفاقی حادثہ پیش آ جاتا ہے اور کبھی کبار یہ چیز حد سے آگے نکل جاتی ہے جیسے دو آدمی لڑتے ہیں میں آپ سے ٹکرا گیا آپ نے مجھے گالی دے دی میں نے آپ کو تھپڑ مار دیا آپ نے مجھے جو ہے مطلب خوب پیٹ دیا میں نے آپ کا سر توڑ دیا تو کیا ہوتا ہے کہ رد عمل میں ہر آدمی ایک قدم آگے بڑھتا ہے تو سامنے والا اور بڑا رد عمل دیتا ہے تو ایسے حالات اگر پیدا ہو کر مات آگے بڑھتی ہے تو اس کو ہم دہشتگردی نہیں کہتے اس لیے کہ یہ دو لوگوں کی معاشرے کے دو لوگوں کے آپسی لڑائیاں ہیں اور یہ کسی بھی سماج میں ہو سکتی خود مسلمانوں کے اندر دو لوگوں کے اندر ہو سکتی دو مسلمان بھائیوں کے درمیان ہو سکتی بات اس کی نہیں ہے لیکن فرقہ وارانہ فسادات جب منصوبہ بن طریقے سے بھڑکائے جاتے ہیں مسجد کے اندر جو ہے کسی برے جانور کا پنزیر کا سر یا اس کا گوشت لاکے ڈال دیا یا کسی نے جا کے جو ہے مندر کے اندر گھس کے ان کے بودھ توڑ دیے جب منصوبہ بن طریقے سے یہ فساد برپا کیے جاتے ہیں اور جب یہ واقعہ پیش آتا ہے فرض کیجئے لڑائی خود بخود شروع ہوئی تب بھی اس موقع پر نشانہ بنا کر مخصوص خصوصی طور پر مسلمانوں کی دکانوں کو آگ لگائی جاتی ہے مسلمانوں کا کاروبار جہاں چلتا ہے اس علاقے میں فساد برپا کیا جاتا ہے اور وہاں پر تباہی لائی جاتی ہے کرفیو لگوایا جاتا ہے ہفتوں مہینوں ان کے کاروبار بند رکھوائے جاتے ہیں اور فرقہ وارانہ فساد بھڑکا کر جاتا ہے تو اس میں کوئی دورائی نہیں کیا دہشت گردی ہے یہ ہم بات یہی کہنا چاہتے ہیں دیکھئے کہ لوگ کیا کرتے ہیں پہلے قسم کے فرقہ وارانہ فساد کی آڑ میں ان ساری حرکتوں کو جواز پراہ ہم کرنا چاہتے ہیں اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فرقہ وارانہ فسادات دہشت گردی ہیں تو وہ پہلے قسم کے فرقہ وارانہ فسادات کا حوالہ دے کر ہم کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں جبکہ انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا جائے ایک وہ کسی معاشرے کے اندر متوقع ہیں پہلے سے ہو سکتے ہیں اور دوسرے وہ جو منصوبہ بن طریقے سے بھڑکائے جاتے ہیں میں آپ نے یہ بات چھیڑی ہے تو میں یہاں سے ایک بڑی اہم بات کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں دیکھئے دہشت گردی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ جا کر کسی آدمی کو چاکو لے کے دھمکائیں بم لے جا کے دھمکائیں کوئی پسٹول لے جا کے دھمکائیں دہشت گردی یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی مائک پہ کھڑا ہو کر یا اخباری پریس کانفرنس میں کھڑا ہو کر کسی مخصوص طبقے کو دھمکیاں دے یہ دہشت گردی ہے آپ ذہنی دہشت گردی کر رہے ہیں لوگوں کو ذہنی طور پہ خوف زدہ کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی آج اکثریت کے غرور میں اقلیتوں کو دھمکاتا ہے تو اسے دہشت گردی کے دائرے میں لانا چاہیے اس لیے کہ بے گناہ لوگوں کو خوف زدہ کرنا یہی دہشت گردی ہے بے گناہ لوگوں کو خوف زدہ کرنا دہشت گردی ہے اور ہر وہ فساد ہر وہ فرقہ وارانہ جھگڑا جس کی بنیاد کسی ایسے لیڈر کسی ایسے مذہبی رہنما کے بیان کی طرف جاتی ہو جس میں اس نے خاص طور پہ اسی مقصد سے بیان دیا جس کو جو ہے مقصد یہ ہے کہ بھڑکانا ہے کچھ نوجوانوں کو بھڑکا کے ٹکرانے کی صورتحال پیدا کرے اسے کوریش دیتی ہے تو اس کو دہشت گردی کے دائرے میں لانا چاہیے ہم یہ بات کر رہے ہیں دیکھئے آپ اپنی بات اپنے سلیقے سے رکھئے لیکن کسی کے خلاف اس مقصد سے بھڑکانا کہ وہاں اختلاف اور موقع ملے اور ہم دو چار لوگوں کی جان لیں کچھ لوگوں کا کاروبار برباد کریں اس مقصد سے اگر کوئی آدمی بیان دیتا ہے اور ایسا دیتے ہیں ہم سے زیادہ ہمارے اپنے ناظرین اس سے واقف ہیں جو اخبارات پڑھتے ہیں جو ٹی وی دیکھتے ہیں جن کے پاس وسائل ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک طبقہ یہی کام کر رہا ہے یہی اس کا کاروبار ہے اسی بنیاد پر وہ جو ہے باقاعدہ یا ملے ایم پی تک بنتے جا رہے ہیں کسی بھی جگہ کسی بھی طبقے کو بلا وجہ ان کو پریشان کیا جاتا ہے ان کو ستایا جاتا ہے اور خاص طور پر ان کی جان و مال ان کی عزت و عبرو سے کھلواڑ ہوتا ہے تو یہ دہشتگردی ہے بات کسی بھی ملکی ہو قوم کوئی بھی کیوں نہ ہو اگر جان و مال کے ساتھ ایسا کھلواڑ اگر ہو رہا ہے تو یہ دہشتگردی ہے اور یقیناً جو آپ نے سوال کیا وہ اس دہشتگردی کے دائرے میں آئے گا انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر شیخ سوال ایک یہ ہے کہ اس وقت جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا ہے جس کی وجہ سے آج ایک غیر مسلم اور مسلمانوں کے درمیان ایک طرح کی دوری پیدا ہو گئی ہے اس چیز کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے ایسے میں کچھ ایسی نصیحت کی جائے یا کچھ ایسا پیغام دیا جائے جس کے ذریعے کچھ مسئلے کا حل نکلیں دیکھیں آپ نے یہ جو سوال کیا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے ذہن بگڑ چکے ہیں جی غیر مسلم ایک مسلمان کو دیکھتا ہے تو عام طور پر غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے میں آپ کو جواب دینے سے پہلے میرا اپنا ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو مجھے یاد ہے کہ ابھی پچھلے دنوں پونہ سے بنگلور جانے کے لیے میں پونہ ائرپورٹ پر فلائٹ پر سوار ہونے کے لیے جا رہا تھا بورڈنگ پاس وغیرہ انٹری کروانے کے بعد ہم فلائٹ کی طرف جا رہے تھے پونہ میں پیدل چل کے آدمی جا کے سوار ہوتا ہے فلائٹ میں تو اس موقع پر ایک منظر ہم نے دیکھا وہاں مختلف لوگ فلائٹ کے پاس کھڑے ہو کر اپنی اپنی تصویریں لے رہے ہیں پوری مجھے جو ہے ایک منظر بڑا اچھا نظر آیا میں تو خود کھڑا نہیں ہوا تھا لیکن وہ منظر اچھا ہوا تو میں نے وہ فوٹو کلک کیا اور اس کے بعد میں گیا ایک خاتون میں دیکھ رہا تھا کہ وہ دوڑی دوڑی گئی اور جا کر نیچے جو عملہ کام کرتا ہے ان میں سے کسی سے بات کی مجھے پتا نہیں میں نے توجہ نہیں دی بس نظر میں آ گیا واقعہ پھر تھوڑی دیر بعد دیکھا اس کے بعد گئی جا کر جو فلائٹ کے جو آٹینڈر ہوتے ہیں یا یوں کہیے کہ وہ مسافروں کو سوار کروانے والا عملہ ہوتا ہے ان میں سے کسی آدمی سے بات کی وہ آدمی آ کر مجھ سے پھر بات کرنے لگا کہ سر انا کا جو ائرپورٹ ہے یہ فوجی ائرپورٹ بھی ہے اس پر آپ کو جو فوٹوز نہیں لینے چاہیے میں نے کہا کہ بھائی مجھے یہ چیز معلوم نہیں تھی کہ یہ فوجی ائرپورٹ بھی ہے یہاں فوٹو لینا منع ہے اس لئے کہ ہندوستان کے بعض ائرپورٹ پر یہ تصویر لینا منع ہے اور میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں گا لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اتنے سارے لوگ یہاں تصویر لے رہے تھے ان میں سے تم نے کسی کو نیٹو کا کہا مجھے یہ کوئی کیوں ٹوک رہے ہو تو اس نے کہا سر اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں لوگ لے لیتے ہیں تو ہم نظر انداز کر بھی دیتے ہیں لیکن ایک خاتون نے آپ کے تعلق سے خاص طور پر آ کر شکایت کی میں یہی کرتہ پیجامہ میں تھا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگ بھی تصویر لے رہے ہیں اور مجھ سے زیادہ تصویریں لے رہے ہیں اور ہر اینگل سے لے رہے ہیں ہر طرف سے لے رہے ہیں میں نے ایک منظر دیکھا تو اس منظر کے میں نے صرف تصویر لی اور وہ بھی ائرپورٹ کی نہیں تھی ائرپورٹ کے دائرے میں میں نے ایک منظر کی تصویر لی تھی یہ جو مثال جو ہے یہ جو آپ نے کہا یہ ذہنیت ہے سوال یہ کہ اس کو ختم کیسے کیا دیکھئے کہیں نہ کہیں ہم میں سے آپ میں سے یا ہمارے اپنے ناظرین میں سے بہت سارے لوگوں کو ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے حل کیا ہے اس کا دیکھئے ہم نے جو بات کہی اس کو آپ یاد رکھیں سب سے پہلی چیز ہے آپ کی شبیح اگر کسی نے خراب کی ہے تو آپ اس کا خیال رکھیں کہ آپ اپنی حرکتوں سے اس شبیح کو مزید بگڑنے نہ دیں آپ سے ایسا کوئی کام آپ کی زبان سے آپ کے حرکات و سکنات سے ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جو غلط فہمی ہیں وہ ان کا یقین بن جائے اس غلط فہمی کو غلط فہمی ثابت کرنے کی فکر آپ کے اندر ہونی چاہیے آپ کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے ان کی غلط فہمی ان کا یقین بن جائے اور وہ یقین کر لیں کہ بھائی یہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں یہ پہلی بات ہے پہلی ذمہ داری کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے تعلق سے جب لوگوں کا ذہن خراب ہوا ہے تب پھر ہمیں اس سلسلے میں محتاط رہنے کے ضرورت یہ پہلی بات ہے دوسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز ہے اسلام کا صحیح تعارف اس دنیا کے تک پہنچانے کی ضرورت ہے اس دنیا میں عام کرنے کی ضرورت ہے اسلام کس کو کہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں لوگ اسلام کے نام پہ جانتے ہیں کچھ فلمی اداکاروں کو جانتے ہیں یا پھر جو کچھ ایسے نمائی نام ہو گئے جو دہشتگردی کے حوالے سے مشہور ہو گئے ان کو جانتے ہیں اسلام کو نہیں جانتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام کو نہیں جانتے ہیں یہ جو اسلام کا تعارف ہے اسلام کا صحیح تعارف ہم لوگوں کے سامنے رکھیں اب آدمی پڑھ لے گا تو وہ دیکھے گا بھئی اسلام تو یہ ہے لوگ یہ بتا رہے ہیں اسلام تو یہ ہے لوگ یہ بتا رہے ہیں جیسے مثال گتور پہ قرآن مجید ہے یہ قرآن مجید اگر لوگ پڑھیں گے تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ قرآن کن باتوں کی تعلیم دیتا ہے اگر وہ پڑھے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا اور میں اس میں خاص طور پر میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں لوگوں کے ذہن نظریات قبول کرنے میں تعمل کرتے ہیں واقعات سے بہت جل متاثر ہوتے ہیں اس لیے میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ تفصیلی واقعات جس میں ہر پہلو کا احاطہ ہو ایسی سیرت پر لکھی گئی کتابوں کا مقامی زبانوں میں ترجمہ بھی کریں اور ایسے جو چینلز ہیں یا جو اخبارات ہیں یا جو بھی وسائل جن سے عوام تک ہماری پہنچ ہو سکتی ہے ان کے ذریعے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں یہ چیز ان لوگوں کو بہت آسانی سے اسلام کے تعلق سے غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے میں مدد دے گی اور ہم لوگ اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ جزاکم اللہ شیخ بہت اچھی نصیت آپ نے کی اور میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ شیخ محترم نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے جو دو اہم نکتوں پر بات کی ہے ہم کو اس پر توجہ دینی چاہیے شیخ بس ہمارے اس موضوع کا سمجھ لیجئے کہ آخری سوال ہمارا آخری سوال اس نشست کا بلکہ اس موضوع کا ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ دہشت گردی آتنک واد انتہا پسندی یہ ساری چیزیں جس پر ہم نے گفتگو کی بحث کی آج پوری دنیا میں یہ عام کہیں نہ کہیں اس کا کچھ علاج تو ہونا چاہیے اس کی کوئی راہ نکلنی چاہیے کوئی حل تلاش کرنا چاہیے تو ہم یہ چاہیں گے آخر میں کہ آپ ہمارے ناظرین کو بلکہ اس ٹی وی چینل کے جریعے کہ ٹی وی چینل جہاں جہاں تک جائے گا اس کے ذریعے آپ ساری انسانیت کو ایک ایسا میسج دیجئے ایک ایسا حل دیجئے تاکہ لوگ دہشتگردی کو ختم کرنے کی کوشش کر سکیں دیکھیں آپ نے بڑا اہم سوال کیا کہ دہشتگردی جو سماج کا ایک مرض بن چکی ہے اس کا علاج کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے اپیسوڈز پر اب تک گزرے ہیں اس میں ہم نے وقتاً فوقتاً اس کے علاج کی بات کی بنا ایسا نہیں ہے کہ ہم پروگرام کے بلکل اختتام پر پانچ منٹ میں حل دے رہے ہیں جبکہ حل ہی اصل مقصد ہے ہم نے یہ کوشش کی کہ یہ جو حل کی بات ہے یہ مسائل کے ساتھ ساتھ چلے اور ہم نے وہاں سے بات کی ہے اور ہر جگہ ہم نے حل بیان کیا ہے لیکن پروگرام کے اختتام پر میں دو چار باتیں اہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک سرہ سے تقرار کہیے ایک دو باتیں نہیں ہو سکتی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے دہشتگردی کی ایک حیثیت نظریہ کی ہے دیکھئے یہ جو مرض ہے مہاشرے کا اس کا دو طرفہ علاج کرنے کی ضرورت ہے ایک ہے اس کا نظریاتی مقابلہ دہشتگردی ایک سوچ ہے اور آپ یہ بات یاد رکھئے سوچ دل و دماغ میں پلتی ہے قانون کے زور پر تلوار کے زور پر اور سزا کے ڈر سے آپ نظریہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہاں جن لوگوں کے دل میں یہ نظریہ گہرا نہ ہو وہ سزاؤں سے باز آ جا سکتے ہیں یہ ممکن ہے لیکن جن کے دلوں میں یہ نظریہ گھر کر جائے وہ لوگ سزاؤں سے باز آنے والے نہیں ہوتے تو دہشتگردی کا نظریاتی بنیادوں پر مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ دہشتگردی ہے ان کو جو ہے مطمئن کیا جائے ان کو سمجھا جائے کہ یہ واقعی دہشتگردی ہے یہ نظریاتی سطح پر مقابلہ کرنے کی پہلے ضرورت ہے اور دہشتگردی کے علاج کے لیے دوسرا جو پہلو ہے وہ ہے عملی تدبیریں اختیار کرنا اور عملی تدبیروں میں ایک تو وہ ہے کہ لوگ اب جو کر رہے ہیں مختلف قسم کی سزائیں مقرر کی گئی ہیں ہونی چاہیے دہشتگردوں کو سزا ملنی چاہیے ان کے جرم کے سزا ملنی چاہیے لیکن ہمارا اپنا ماننا یہ ہے کہ جب ایسا کوئی معاملہ آتا ہے تو اس کا انتظار نہ کریں کہ کوئی دہشتگردہ نہ کاروائی ہو تو ہم پکڑ دھکڑ کریں ہم اس کی کوشش کریں کہ جب کہیں اس قسم کی کوئی سوچ نظر آتی کوئی نوجوان ذرا ایکسٹریم جا رہے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے سرپرست یا سماج کے جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں ان کو متنبع کیا جائے کہ فلا نوجوان کے متعلق ہمارے پاس اس قسم کے رپورٹیں آپ ان کی خبر لیں تاکہ اگر ایسا کوئی نوجوان ہے تو عام محنت کے بجائے اس کو شام نے بٹھا کر اس پر محنت کی جا سکے یہ دوسرا اہم طریقہ ہے اور تیسری چیز جو علاج کی سلسلے میں میں بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ یہ جو تحقیقاتی ایجنسیاں ہیں وہ جو ہے پوری دیانتداری کے ساتھ کام کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دہشتگردی کے نام پہ کسی کو گرفتار کریں اور آپ کہ یہ گرفتاری ظلم کے دائرے میں آتی ہو اور یہ ظلم مزید دہشتگردی کو جنب دینے کا سبب بن جائے تو ان چیزوں کا بھی خاتمہ کریں اور ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر جو چیزیں دہشتگردی کی طرف لے جاتی ہیں اسلام کی توہین پیغمبر اسلام کی توہین قرآن کی توہین مسلمانوں کو نشانہ بنانا مسلمانوں کے خون کے ساتھ کھیلنا یوں کہیے کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم کے جو اسباب بنتے جا رہے ہیں ان تمام پر روک لگائی جائے اور اس سلسلے میں سماج کھڑا ہو ان مسائل پر مسلمان تو بولیں گے لیکن مسلمان سے پہلے اس سماج کے لوگ بولیں پورا سماج کھڑا ہو اس انتہا پسندانہ سوچ کے خلاف کھڑا ہو جو کسی مخصوص طبقے کو نشانہ بناتی ہے جب یہ سوچ کھڑی ہوگی جب یہ سماج کھڑا ہوگا تب پھر انشاءاللہ یہ دہشتگردی کے اسباب کا خاتمہ ہوگا دیکھیں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سبب کا خاتمہ کر لیں نتیجہ خود بخود رک جائے گا یہ کچھ باتیں تھیں جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی اور میں یہ بات کہوں گا کہ پچھلے ہمارے جو اپیسوڈز گزرے ہیں ان اپیسوڈز میں اگر آدمی شروع سے دیکھے تو ہم نے کئی ایک جگہ پہ بروقت جو حل ہو سکتا ہے اس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر شک بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے ناظرین ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ احتوارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو یہ توفیق دی کہ ہم اس موضوع کو لے کر کہ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور اس پر تفصیلی گفتگو کر سکیں اللہ نے یہ بہترین موقع دیا اور ساتھ ہی ساتھ ہم ہمارے معزز مہمان شیخ محترم عبدالحسیب بدنی حفیظ اللہ کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بہت ہی اچھے انداز میں ہمارے سوالوں کے جواب دیئے شیخ اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ آتا فرمائے اللہ جزائے خیر دے اور ناظرین ساتھی ساتھ اگر ہم آپ کا شکریہ آدھا نہ کریں تو بڑی ناشکری ہوگی آپ کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس پرگرام کو سنا اور کوشش یہ کی کہ حقیقت کو سمجھیں کہ حقیقت کیا ہے اور سماج و معاشرے میں ملک میں جو پھیلی ہوئی بدامنی دہشتگردی انتہاب پسندی بنیاد پرستی جو ایک طرح سے عام ہو چکی ہے جیسے کہ شیخ نے جو حل پیچ کیا اس کی روشنی میں ہم کو حل تلاش کرنے اس کو آگے بڑھانے اور اس کا اقدام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہم ساتھی ساتھ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے سماج و معاشرے کو دہشتگردی جیسی محلق بیماری اور ناسور سے لانس سے اللہ حفاظت فرمائے اللہ ہمارے وہ مسلمان ہمارے وہ بھائی جو دہشتگردی کے الزام میں یہاں وہاں گریفتار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جل سے جل باعزت بری کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے سماج و معاشرے کے ذمہ داروں کو اہدے داروں کو یہ توفیق دے کہ وہ یقیناً ہندوستان کو صحیح معنی میں امن کا شانتی کا ملک بنائے اور اس کے لئے جو ہو سکتا ہے کوشش کریں اللہ تعالیٰ انساب چیزو کی توفیق دا فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ